بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم تودے اس دور فرس لیکچر آف چیفٹر امرا وان دیٹ ایسا کارڈیٹر ایکویشن کارڈیٹر ایکویشن کی مطلب آپ جانتے ہیں کہ کارڈیٹر ایکویشن کیا ہوتی ہے کارڈیٹر ایکویشن آپ نے آرہیڈی میٹر کی کلاس میں آپ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں سو ہم اس کو دیکھیں گے اس کو ویو کرتے ہیں کہ کارڈیٹر ایکویشن کی اس کو ہم کیوں کہتے ہیں because the degree of x here is 2 x کی جو پاور ہے یہاں پہ یہ جو پاور ہے نظر آرہی آپ کو یہ یہاں پر دو ہے اس وجہ سے اس کو کارڈیٹر ایک کہتے ہیں یہ جو کارڈیٹر ایک ہے اس کا مطلب یہ ایک لیٹن وارڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سکیئر کو that's why we say it is a کارڈیٹر ایکویشن اس میں a, b, c سارے constants ہوتے ہیں where it is a constant such that a should not equal to zero a جو ہے zero نہیں ہونا چاہیے اگر b ہمارا zero نہ ہو تو then ہم کہتے ہیں complete quality equation ہے اور اگر b zero ہو تو ہم اسے کہتے ہیں ہماری pure اور incomplete quality equation اب ہم دیکھیں گے کہ جب بھی کسی quality equation کو solve کرتے ہیں تو اس کے roots ہمارے پاس کتنے آتے ہیں roots of equation کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ x کی power جو ہے degree جو ہے وہ 2 ہے تو اس کو جب بھی ہمیں ایسی equation کو حل کیا کریں گے solve کیا کریں گے تو ہمارے پاس equation کے جو roots آیا کریں گے وہ دو ہی آیا کریں گے ٹھیک ہے for example ہم کوئی بھی equation کو solve کرتے ہیں اس کو x secure plus x minus 6 جب ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس دو roots آئیں گے ان کو ہم roots کہیں گے جو ہمارے answer آئیں گے x کی values ہیں گے ان کو ہم roots کہا کریں گے اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس methods کون کون سے ہیں quadratic equation کو solve کرنے گے تو ہمارے پاس 3 methods ہیں there are 3 methods for solving quadratic equation کون کون سے پہلا ہے factorization second one is by completing the square and third one is by using quadratic formula تو quadratic formula جو ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے دو درجی formula پہلا ہے by factorization بزریعہ تجزی اور دوسرا ہے by completing the square that is a جو تکمیلی مربع and by using the quadratic formula جائے کہ quadratic formula کو use کرتے ہوئے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو solution ہیں quadratic equation کو حل کرنے کے لیے factorization جو ہے پہلا method ہم اس کو دیکھیں گے اس کا پہلا کیا ہے step کیا ہے ہمارا step one ہے کہ ہم کوئی بھی اپنی quadratic equation کو اس کو لکھیں گے standard form standard form کیا ہوتی ہے that is a x acquire plus b x plus c equal to zero اس کو standard form کہتے ہیں second one is your next step that is a factorize the quadratic equation on the left hand side if possible and ہم دوسرا جو step ہوگا اس میں ہم کہہ رہے گے کیا اپنی quadratic equation کو left hand side پہ لے جائیں گے ساری کے ساری کو اور ہم اس کو factorize کریں گے اس کے factor بنائیں گے and our third step is ہم left hand side third step is the left hand side will be product of two linear factors ہمارے جو left hand side جو ہے وہ دو لینئر فیکٹرز کا کی product بن جائے گی کیا دو لینئر فیکٹرز جو ہیں ہمارے پاس اس کا کیا product جو ہے آسلی ذرا بن جائے گی then ہم کیا کریں گے ایکویٹ ایچ ایچ ای لینئر فیکٹر of two zero and solve for values of facts these values of facts gives the solution of the equation تو ہم کریں گے کہ انہی فیکٹرز کو ہم zero کے برابر رکھیں گے اور ہم وہاں سے values of x find out کریں گے اور وہاں سے ہمارا solution بن جائے گیا اس تیر کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس example number one ہے example of one میں کیا ہے solve the equation 3x square plus 5x equal to two اس equation کو ہم نے solve کرنا ہے تو ہمارے پاس equation آگئے 3x square plus 5 equal to two ہم اس equation کو standard form لیکھنے لگے ہیں two یہاں پہ ہے اس کو ہم اپنے دوسرے طرف equal کے دوسرے طرف لے آئیں گے جو کہ ہے 3x square plus 5x minus 2 equal to zero اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اب ہم اس minus two کو اس minus two کو جو ہم multiply کرتے ہیں three کے ساتھ so we get minus six x square minus two multiply by this minus two multiply by three x square equal to six x square so اب ہم نے کرنا کیا ہے درمیان میں ہم نے اس five پہ ایک ایسا operation کرنا ہے اگر ہم دونوں کو multiply کریں ایسے دو number لے کے آنے ہیں اگر ہم دونوں کو multiply کریں تمہارے پاس minus six x square آئے اور اگر ہم ان دونوں کو plus یا minus کریں تو ہمارے پاس plus five آئے تو ہم کرتے ہیں کون کو 6x minus x اگر ہم دونوں کو multiply کریں we will get minus six x square and if we add them then کیا آئے گا six x minus minus x is equal to five x that is this so ہم دونوں میں سے دیکھیں کیا کام بانے کر سکتا ہے دونوں میں سے 3x کام بانے کر سکتا ہے کام بانے لیں پھر that is 3x کام بانے کے لئے گا کیا جائے گا x plus two اور minus دونوں میں سے کیا کام بانے کے لئے گا minus کام بانے کے لئے گا so minus one دونوں میں سے کام بانے کے لئے گا x plus two equal to zero so اب دیکھیں یہاں x plus two x plus two it means 3x minus one into x plus two equal to zero x plus two کام بانے کے لئے گیا پچھے کیا بچھا 3x minus 1 so we have this so now create each of the linear factors since product of these both equal to 0 it means either this is equal to 0 or this equal to 0 یا یہ 0 کے برابر ہوگا یا پھر یہ 0 کے برابر ہوگا جب یہ 3x minus 1 0 کے برابر ہوگا تو کیا گا آپ کے پاس that is 3x minus 1 equal to 0 it means 3x equal to 1 and value of x equal to 1 by 3 similarly if x plus 2 equal to 0 it means x equal to minus 2 so these both are your solution so hence you can say that x equal to 1 by 3 and minus 2 are the roots of your question so you can rewrite it in your solution set we have also another example example number 2 we may solve this in the similar steps we have done earlier so that is a solve the equation 6x equal to 4 6x equal to 5x equal to 4 so we can see what is happening 4 کو ہم لے کے آئیں گے اپنے left hand side پہ اب دیکھیں minus 4 multiply by 6 is is minus 24 minus 4 multiply by 6 x square equal to minus 24 x square similarly ہم درمیان میں ہمارے پاس کیا آرہا ہے ہمارے پاس آرہا ہے minus 5 minus 5 آرہا ہے تو ہم minus 5 کو کیا کریں گے ہم درمیان میں ایسا نمبر لے کے آئیں گے اگر ہم دونوں کو multiply کریں تو ہمارے پاس کیا آئے minus 24 x square آئے اور اگر ہم دونوں کو add just subtract کریں what we get minus 5 تو مارے پاس کیا آپ کے کونس پیز بان رہے ہیں minus 8 x and plus 3 x so دونوں میں سے دیکھیں کیا کام نہیں کر سکتا ہے 2 x کام نہیں کر سکتا ہے ان دونوں میں سے کیا کام نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں مطلب صرف 1 ہی کام نہیں کر سکتا ہے so 2 x plus 1 into 3 x minus 4 equal to 0 since the product of these two factors linear factors equal to 0 it means either this is equal to 0 or this equal to 0 from here you can write 2 x equal to minus 1 so you can write x value which here are minus 1 by 2 so 2 ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا divide ہو گیا similarly 3 x minus 4 equal to 0 it means 3 x equal to 4 so you may write x equal to 4 by 3 so this is your required solution set similarly we have next method that a solution of quadratic equation by completing the secure so this is the method now i am going to tell you about this method step 1 if the write the quadratic equation in the standard form ہم کو بھی our standard form اس کو quadratic equation in کو standard form لکھیں گے and our next step is the most important divide both sides of the equation by the coefficient of x secure if it's not already 1 ہم نے کرنا کیا ہے اپنی جو ہمارے پاس جو standard equation ہے اس کی جو coefficient of a ہے ہم اس سے اس کو divide کریں گے اگر وہ 1 نہیں ہے اس کو 1 ہونا چاہیے اور جو criteria جو اس کو اترنے کے لیے کہ اس کو standard form کی کہ standard form کی جو ہمارا coefficient a ہے x secure اس سے 1 ہونا چاہیے ہر حال میں اس کو 1 ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو ہم اس a کو ہم پوری equation سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اگر ثالث step is shift the constant term to the right hand side جو ہمارے constant term ہوگی c جو ہے مستان form میں لکھ رہا ہوں بار بار that is ax secure plus bx plus c equal to 0 that is this is constant term اس کو اپنی right hand side پہ لے جانا ہے and step 4 میں ہم نے جو main کام کرنا ہے add the square of one half of the coefficient of x to both side جو ہمارا b x co coefficient b ہے اس کا ہم half square دون طرف add کرنا ہے کیا کرنا ہے b کا half square ہم نے دونوں طرف جمع کرنا ہے b کا half لینا ہے b کا half کا square b کمپلیٹ ہو چکا ہو گا اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کرنا ہے بند کرنا ہے سکیئر کو اور رائیٹ ہم simplify کر لیں گے اس طرح سے step 6 ہم دونوں طرف square روٹ لے لیں گے اس کو سمجھنے کے لیے لیے مثال 3 3 look at لکھنے لگے ہے 3 x square plus 4 x minus 15 equal to 0 and step 2 is کیونکہ یہاں پہ 3 ہے coefficient of x square that is 3 اس کو 1 ہونا چاہیئے تھا یہ 1 نہیں ہے تو ہم دونوں طرف پوری طرف پوری equation کو 3 c divide کر رہے ہیں this divided by 3 and this divided by 3 right hand side پہ shift کر نا ہے تو کیا بن جائے گی ہاں negative 5 جائے پاس step 5 so next step form جو most important step اس پہ آپ 4 by 3 4 by 3 ہے اس کا half لینا 4 by 3 کا 5 6 4 by 6 6 square آپ both side پہ add کریں گے 4 by 3 4 x square plus 4 by 3 x plus 4 by 6 square plus 5 plus 4 by 6 square so step 5 میں کہہ کرنے لگیں کہ right left hand side as complete square and 5 side آپ نے c square بند ہو گیا that is a square plus 2 a b plus b square that is x plus 4 6 whole square so this plus 16 196 of 36 taking square root on both side for the step 6 so square root plus minus 14 by 6 now we have the last method that is example number 5 you may look this is the The most easiest way To find the solution Center is the Quadratik Formula Is the Quadratik Formula This is what Lx equal to minus B plus minus B Gordon Der minis 4 aЖ m2a And uh This is your Quadratik Formula Simple You have to find the value of what is your a For exam this is a quick question For example number 5 3x plus 5 equal to 2 2 copies of left What you get 3x scale plus 5 x minus 2 equal to 0 اب اپنی کرنا کہیں یہاں سے کمپیر کرنا ہے اپنی سرینڈ فارم کے ساب آپ کا ا کے آرہے اس میں your a is 3 آپ کا b کے آرہے اس میں your b is 5 and what is your c c is minus 2 c is minus 2 so putting these all values in quadratic formulas what's your value of x that is a minus b plus minus b scale minus 4 x square root over 2a so put all values over here minus b plus minus 5 plus k is 25 4 multiply by 3 is 12 12 multiply by minus 2 is minus 24 multiply by minus is plus 24 25 plus 24 you know where this is 49 and square root of 49 is 7 then you may write minus 5 plus 7 by 6 and minus 5 minus 7 by 6 since you know that 7 minus 5 is 2 by 6 and minus 7 minus 5 is much better than simplifying it then you will get your solution so students this is your exercise 1.1 it is question number 1 solve the following equation by factorization we have already done this question in our lecture as you know and question number 2 there is solve the following equation by method of completing the square and this is in your homework question number 1 and question number 2 and question number 3 after the exercise question number 3 has these parts you will solve this question if you get any problem you will tell me i have already sent you the whole chapter number 1 in your google classroom you may check this chapter over there if you haven't booked till yet and this is your home assignment for the exercise 1.1 you will solve this question and you will tell me if you have any problem if anywhere thank you so much it is to you i i i i i موسیقی